حق پہ کھڑا ہونا ہے، سچ پہ کھڑا ہونا ہے، اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور برائی اور ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، جہاد کرنی ہے، یہ حکم ہے اللہ کا ایک قوم مقابلہ کرنا ہے آج اگر پاکستان کا آپ نے یہ حال دیکھنا ہے جو ہم نیچے ہیں کبھی بھی پاکستان اتنا نیچے نہیں گرا جو آج ہے تو اس کی ذرا وجہ سن لو پرائیم منسٹر سولہ عرب روپے کا ایف آئے کا کیس کی چوری میں سزا ہونے لگی تھی آٹھ عرب نیب کے اندر سزا ہونے لگی تھی جبکہ جنرل باجوہ نے اس کو بچا کے پرائیم منسٹر بنایا انٹیریر منسٹر کسی سے فیصلہ باد میں پوچھ لے کہ اس سے بڑا بدماش فیصلہ باد کا ہے ہی نہیں کوئی جرم نہیں ہے جو اس نے نہیں کیا اپنا خود کہتا ہے ان کا اپنا وزیر وہ کہتا ہے کہ اس نے اٹھارہ قتل کیا لوگ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ قتل کیا زمینوں پہ قبضے قاتل وہ بیٹھ کے انٹیریر منسٹر آسر زرداری جو پیچھے سے بیٹھ کے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے وہ دنیا میں مانا ہوا چور ہے سندھ میں جا کے پوچھیں کہ لوگوں کے پر وہ کیا ظلم کرتا ہے مخالفین کو قتل مرتضی بھٹوک کہ اس کی فیملی کہتی ہے اس نے مرتضی کو قتل کروایا ہے چور قاتل عرب و روپے کی چوری کا کیس میں پکڑا جانے لگا تھا جنرل باجوہ نے بچایا اس کو اور ادھر لنڈن میں بیٹھا ہوا بگوڑا جو ملکوں وہاں بیٹھ کے کنٹرول کر رہا ہے سزایہ آفتہ عرب و روپے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں جو یہاں سے چوری کر کے پیسہ لے کے گیا ہے وہ ملکوں وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کے سربراہ اوپر فیصلہ کرنے والے ملک کے بڑے بڑے مجرم بیٹھ جائیں گے تو کیا ملک کا دیوالیا نہیں نکلنا کون سا ملک دنیا میں مجھے ایک ملک بتائیں جو کہ اوپر جا رہا ہو اور جدر اس طرح کے چور بیٹھے ہو اور اللہ کا حکم ہے ہمیں کہ ہم نے تو ان لوگوں کے خلاف جہاد لڑنی تھی جب انسان بیڑ بکریاں بن جاتے ہیں جب وہ رائے حق پہ نہیں گھڑے ہوتے جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے تو اللہ ان کو بیڑ بکریوں کی طرح رکھتا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جس قوم میں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی دلیری نہیں ہوتی وہ قوم غلام بن جاتی ہے میں بار بار اسلام کے سب سے بڑا جو ثانیہ ہوا تھا کربلا کا میں بار بار بتاتا ہوں کہ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے تھے ان کو پتا تھا لیکن یزید کے ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہونے دیا یہ جو خوف کا بتا ہے یہ انسان کو غلام بناتا ہے اس کی پوجہ کروگے غلام بھی ہوگے ظلیل بھی ہوگے آج ساری دنیا میں پاکستان ظلیل ہو رہا ہے بیکاریوں کی طرح کرزیں مانگ رہے کوئی نہیں دے رہا کیونکہ چور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں دے رہے پیسے نمبر وان ان ساری بھار کی دنیا کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑے ڈاکوئین کے پیسہ بھار پڑا ہے میں جب پرائم منسٹر تھا تو جب دوسرے ملکہ پرائم منسٹر مجھے ملنے آتا تھا تو میرا جو فورن آفیس ہے وہ مجھے پوری تفصیل دیتا تھا کدھر پڑا ہے ماضی میں اس نے کیا کیا اس کی ریپوٹیشن کیا ہے ایک ایک چیز مجھے پتا ہوتی دی جب وہ مجھے ملنے آتا تھا تو کیا خیال ہے جو آپ یہ آسل زرداری یہ آسل زرداری یا یہ جو شباشری بھار جاتا ہے ایک ایک چیز باہر کی دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے کتنے پیسے باہر پڑے ہیں یہ دو خاندان اگر آدھا بھی اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں تو یہاں آپ کو کوئی آئے ایم ایف یا کسی سے کرزے لینے کی ضرورت نہ پڑے اپنا پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر اور لوگوں سے بھیگ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈالر دو اپنے پیسے ڈالروں میں باہر رکھے ہوئے ہیں سو روپیہ جب سے یہ آئے ہیں سو روپیہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں تو قوم تو سو روپیہ اسے زیادہ غریب ہو گئی ہے قوم کی تو خریدار اور کم ہو گئی ہے اور یہ ڈالروں میں پیسے رکھنے والے ان کا تو سو روپیہ اور اوپر چلا گیا ہے ان کا مقصد کبھی پاکستان نہیں تھا نہیں تو ان کا جینا مرنا ملک میں ہوتا ای سی ایل پہ چلے جائیں تو ان کی ٹانگیں کامپنی شروع ہو جاتی ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم باہر نہیں جا سکتے میں یہ کہتا ہوں مجھے ڈالیں ای سی ایل پہ میں تو جانا ہی نہیں جاتا باہر ست سنیں ست سنیں جب ایک ملک کے اوپر جرائم پیشہ لوگ بیٹھ جائیں اور ایک ملک کا آرمی چیف سادش کر کے ان کو اوپر بٹھا دے اور پھر قوم کو ڈرائے کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو جیلوں میں ڈال دیں گے آپ کو پر کیسز کر دیں گے خوف دلوا کے ان چوروں کی غلامی کروائے اور قوم چپ کر کے یہ غلامی تسلیم کر لیں وہ ملانا رومی نے جو کہا تھا ان سے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے ملانا رومی سے پوچھا کہ انسان تو میں پتا کیسے مرتا ہے قوم کیسے مرتی ہے ملانا رومی نے کہا جب ایک قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے یہ ہماری موت ہے یہ سلو پاکستانیوں یہ موت ہے یہ چور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ان کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں کیسز عمران خان نے نہیں بنائے ان کے کیسز ان کی جب حکومتیں تھیں دس سال میں تب کے کیسز بنے ہوئے ہیں یہ ساگڈار نون لی کی حکومت میں باہر بھاگا تھا نواز شریف کے دو بیٹے نون لی کی حکومت میں باہر بھاگے تھے میں نے کیسز نہیں بنائے تھے مریم جو پکڑی گئی پینما کے اندر وہ تو انٹرنیشنل انکشاف ہوا تھا جدھر پتا چلا کہ اربو روپے کے چار میفیر کے لنڈن کے سب سے امیر مہنگے علاقے میں اس کے نام پہ نکلے اور اس کے بھائی نے ٹی وی پہ جا کے تسلیم کیا کہ الحمدللہ یہ مریم نواز کے فلیٹ ہے آج تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے کیونکہ چوری کا پیسہ تھا وہ پھر رہی ہے جس طرح کہ کوئی ملکہ الیزبت پھر رہی ہے پاکستان میں ہر جگہ کبھی ایک تک اور اس کو اور یہ ظلم دیکھیں اس کو پورا طرح پولیس کا پروٹوکول پنجاب کی حکومت ٹیکس کے پیسے کے پر اس کی بدد اس کے لیے ٹھلانا چلانا جلسے کرنا اور جو سابق وزیراعظم ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے مجھے پتہ کنوں نے کیا وہ لوگ جو آج سارے پاور میں بیٹھے ہیں رانہ صلی اللہ اللہ شباز شریف اور یہ جو ڈرٹی ہیری جس کو میں کہتا ہوں اپنی ایجنسی کا آدمی مجھے قتل کر رہا ہے وہ ابھی بھی اقتدار میں بیٹھے ہیں اور اور مجھے مجھے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں عدالتوں میں مجھے چکر لگا رہے ہیں جب میں بھی تمہاری بات کرواتا ہوں ابھی کرواتا ہوں سنیں سنیں وہاں جا کے عدالتوں کے اندر کوئی سیکیورٹی نہیں پتہ ہے کہ جان کو خطر ہے اور پھر سے یہی یہ تین اور ان کے ساتھ ایک دو اور بھی ملوث ہے پتہ ہے کہ وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے کیسز میں کبھی کسی عدالت میں برا لیں کبھی کسی عدالت میں اور اس کو جو کہ زمانت پہ تھی اس کے لئے پولیس پروٹوکال ہو رہا ہے میں صرف قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم قبول کر گئے جو یہ کوشش کر رہے ہیں درا کے دھمکا کے جس طرح ہم بیڑ بکری ہیں کہ ہمیں قبول کروا لیں کوئی آپ کے اور آپ کے بچوں کا اس ملک میں مستقبل نہیں ہے اس لئے ایک ہی راستہ ہے ہماری قوم میں اپنی ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ یہ جو جیل بھرو تحریک یہ صرف لوگوں کے خوف دور کرنے تھے کہ ہمیں کوئی جیلوں سے فکر نہیں ہے اور مجھے پتہ ہے وہ بلکل نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح انہوں نے ہمارے لوگوں کو رکھا انہوں نے جان کے یہ ثابت کرنے شروع کہ یہ اور ڈریں گے پیچھے ہٹ جائیں گے جبکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شہر میں زیادہ لوگ نکلنا شروع ہو گئے جیلوں کے لیے یعنی جیسے جیسے تحریک بڑھ رہی تھی اور زیادہ لوگ جیلوں کے لیے تیار ہو گئے ہیں